اسرائیل کے پی ایم بینیامن نیتنیاہو آج کی رات بہت زیادہ تناب میں ہے تہران سے تیلویب تک میٹنگ ہو رہی ہے اس بیچ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے ایسا آرڈر دے دیا ہے کہ نیتنیاہو کے ویروڈی بھی بول رہے ہیں کہ اسرائیل میں بغاوت کا وائرس فیل چکا ہے اسرائیل کے پیش آزرائیل کے پیش آزرائیل کے پیش آزرائیل کے پیش آزر llevین situation اس نے لوگ کو ذ Experiment Turnивا ہے اس ردی کے پیش آزرائیل کے پیش آجاتے یاب دین کے پیش آزار ہاتھ بندے ہوئے ہیں پیر بندے ہوئے ہیں خون سے لگپت دکھانے کے لیے شریر پر لال رنگ کا استعمال کیا گیا ہے یہ پرتکاتمک بندک ہے جنہیں حماس نے پچھلے سال اکتوبر میں اسرائیل میں بھوز کر قبضے میں لے لیا اب ان میں سے ہی چھے لوگوں کی موت کی خبر آئی ہے پورے اسرائیل میں کھلبلی مجھ گئی ہے اسرائیل میں کھلے سے سوچ کافہ ہیں اس لغایر کنٹھ کریں اسرائیل میں کھلوں کی دور نے کھلوں کی طرف سے پیاد کھلے گئی ہے وہاں کے لیے کھلے مجھے ہیں تو میںawaہ رہے ہیں جنوڑی کھلے ہیں کوئی مجھے کھلے ہیں وہاں پہلے ہیں وہاں پہلے ہیں گھر میں ہی گھر گئے پردھان منتری نیتن یاہو چھے وندکوں کی ہتیا سے اسرائیل میں کوہرام پردرشن کاریوں کی مانگ نیتن یاہو دے استیفہ یہ پہلی بار نہیں ہوا جب غازہ میں آگ اگلتی اسرائیل کی توپوں کی طرح ہی اسرائیل کے بھیتر لوگ نیتن یاہو کے خلاف آگ اگلنے لگے ہیں دونوں میں فرق بس اتنا ہے کہ غازہ میں لاشے بیچ رہی ہیں اور اسرائیل میں نیتن یاہو کا استیفہ مانگا جا رہا ہے چھے بندکوں کے مرد پائے جانے کے بعد اسرائیل کے ہزاروں لوگ شوک میں ڈوب گئے پیڑک پریواروں اور زیادہ تر لوگوں نے بردھان منتری نیتن یاہو کو دوشی ٹھہرایا اور کہا کہ لگ بک گیارہ مہینے پرانے یدھ کو سماپت کرنے کے لیے ہماس کے ساتھ سمجھوتے کے مادھیم سے انہیں زندہ واپس لائے جا سکتا تھا جا رہا ہے لیکن ہزاروں کے ساتھ ساتھ سوچے تک تک واقع ہے اس کا مقصد بینک سواست سیوہ اور دیش کے مکھے ائرپورٹ سہید ارتویوستہ کے پرمک شیتروں کو بند کرنا یا بدد کرنا تھا نیتنیاہو اس پردرشن سے بوکھلائے دکھے نیتنیاہو مان کر چل رہے تھے کہ ان کی ہماس کے خلاف جنگ کی رننیتی صحیح ٹریک پر ہے اسرائیل کے بھیتر بھی لوگ کم نہیں ہیں جو ہماس پر لگاتار سیند باؤ بنایا رکھنے کی نیتنیاہو کی رننیتی کا سمرتن کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کا بھی سبر ٹھوٹ رہا ہے کیونکہ یود لمباکچ رہا ہے اور بندت سنکٹ جوں کا ٹھو ہے رצחו לנו שישה מחטופנו בדם קר אז אחרי הרצח הנורע הזה אני לא מאמין שמישהו יבוא, מישהו רציני יבוא ויגיד עכשיו תעשו עוד ויתורים, אתם לא רציניים, החמאס רציני אני לא מאמין שהדבר הזה קיים לא מאמין שמישהו חושב את זה, באמת ואני לא מאמין שהנשיא ביידן באמת אמר اسرائیل کے کئی شہروں میں پولیس سے پردرشنکاری بھیڑ گئے پانچ لاکھ سے زیادہ پردرشنکاری سڑکوں پر اُترے اسرائیل میں اس پردرشن نے پھر وہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ نیتنیاہو حماس کے انت کے لیے لڑا رہے ہیں یا بندک بنائے اپنے ناغریکوں کی رہائی کے لیے پردرشنکاری پردھان منتری نیتنیاہو اور ان کی سرکار پر بندکوں کی رہائی کے لیے پردرشنکاریوں کا ماننا ہے کہ نیتنیاہو اگر جنگ روکنے کا سمجھوٹا کر لیتے تو بندکوں کو چھڑایا جا سکتا تھا نیتنیاہو راجنیتک وجہوں سے سمجھوٹا کرنا نہیں چاہتے مجھول کونتا ہے مجھول کونتا ہے آجتے ہیں کہ وہ جاستے ہیں کیونکہ ہماری برنی پر موسیقی جیزے کی اندازم میں موسیقی کنے ہیں جمعی تلقیم جمعی تلقیم گوید و تلقیم حالی موسیقی اور ہماری موسیقی جاستے ہیں گزہ میں اسرائیلی بندکوں کے شب ملنے کے بعد حماس نے اسرائیل کے لیے چھتابنی جاری کی ہے حماس نے کہا کہ اگر اسرائیل کی سینہ نے ان پر دباؤ بنانا بند نہیں کیا تو وہ بندکوں کو تابودوں میں رکھ کر اسرائیل بھیجیں گے حماس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے وہ اپنے لڑاکوں کو آدیج بھی دے چکا ہے الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق قاسم بریگیٹ کے پروکتہ ابو عبیدہ نے کہا کہ اگر اسرائیل کی پردان منتری نیتن یاہو بینا سمجھوتے کے سینہ دباؤ بنا کر بندکوں کو چھوڑانے کی کوشش کریں گے تو ہم انہیں تابود میں رکھ کر لوٹائیں گے اب فیصلہ پریجنوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بندکوں کو زندہ واپس چاہتے ہیں یا ان کے شب حماس نے کہا کہ بندکوں کی موت کے لیے نیتن یاہو اور ان کی سینہ ذمہ دار ہے 31 اگس کو اسرائیل کو غزہ میں حماس کی سرنگوں میں چھے بندکوں کے شب ملے تھے اسرائیلی سینہ آئی ڈی ایف نے بتایا کہ سینکوں کے وہاں پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ہی حماس نے ان بندکوں کو بربرتہ کے ساتھ مار ڈالا اسرائیلی ڈیفنس فورس کے مطابق انہیں علاقے میں چھے بندکوں کے موجود ہونے کی خبر ملی تھی اس وجہ سے سینہ بہت ہی سترکتہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اس بیچ انہیں حماس کے ایک سرنگ کا پتہ چلا یہاں چھانبین کے دوران بندکوں کے شب برامت ہوئے حماس نے اسرائیل کے کل 251 ناغریکوں کو بندک بنایا تھا ان میں سے 97 اب بھی حماس کی قید میں ہیں 105 بندکوں کو پچھلے سال نومبر میں ہوئے سیس فائر میں رہا کر دیا گیا تھا وہیں قریب 33 لوگوں کی موت ہو چکی ہے نیتن یاہو اپنی جنتہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ وہ بندکوں کو بچا نہیں پائے لیکن نیتن یاہو کے دماغ میں اس وقت حماس کو کھولتے کڑاہی میں تلنے والا پلان بھی چل رہا ہے نیتن یاہو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک حماس کے انتیم آتنکی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا وہ جنگ نہیں روکنے والے لیکن 11 مہینوں کے یدھ میں حماس تبھا ضرور ہو رہا ہے پر گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور نہیں ہو رہا اب تک جن بندکوں کی رہائی کے نام پر اسرائیل نے غازہ پر حملہ کیا ان بندکوں کو ہی حماس موت کے گھاٹ پا رہا ہے چھے بندکوں کی ہتیا کی خبر اس وقت آئی ہے جب نیتن یاہو غازہ میں اسرائیلی بندکوں کی جان بچانے کی بجائے غازہ اور مصر کے بیچ سیما پر رننیتک گلیارے پر اسرائیلی سینکوں کو بنائے رکھنے کو پراکمکتہ دینے کا فیصلہ کیا فیلیڈلفی کوریڈور پر اسرائیلی سینکوں کی موجودگی بنائے رکھنے کے نیتن یاہو اور رکھشا منتری یوف گیلنٹ کے بیچ واق یود چھڑ گیا تھا فیلیڈلفیا کوریڈور ایک سنکری بھومی پٹی کا اسرائیلی کوڈ نام ہے جس کی لمبائی چودھا کلومیٹر ہے جو غازہ پٹی اور مصر کے بیچ کی سیما پرستیت ہے دوہزار پانچ میں غازہ پٹی سے اسرائیل کے ایک طرفہ الگاؤ کے بعد مصر کے ساتھ فیلیڈلفی سمجھوتا سمپن ہوا جس نے مصر کو مصر کی اور سے سیما پر گشت کرنے کے لیے مارک پر ساڑھے ساتھ سو سیما رکشکوں کو تینات کرنے کا عدیقار دیا ہماس کے لیے فیلیڈلفی کوریڈور ایک مہتپون سپلائی لائن ہے اس کی نیچے کی سرنگوں کا اپیوگ ہتیار اندھن گھوجن اور دوسری ضروری آپورتی لانے کے لیے کیا جاتا ہے جو غازہ میں اس کے سیننے ابیانوں اور ناگرک شاسن دونوں کو بنائے رکھتے ہیں یہ تسکری نیٹورک ہماس کو اسرائیلی ناکبندی کو بائپاس کرنے میں مدد کرتا ہے جو غازہ میں مال کی آواجہی کو پرتبندت کرتا ہے نیتنیاہو اب آگے کیا کرتے ہیں اس پر پوری دنیا کی نظر ہے کیونکہ ہماس اب بھی پورے تاو سے نیتنیاہو کو آنکھیں ہی نہیں دکھا رہا بلکہ اسرائیلی ناگرکوں کو موت کے نیند بھی سلا رہا ہے